دیش میں کئی کچھریاں ایسے ہیں انگنیت کچھریاں ہیں جن میں محلاؤں کے لیے شوچالے بھی نہیں ہیں ایسی پرستیتے میں صدھار لانے کے لیے آوش اکتا ہے اچھ نیائلوں کا کار یہ انگریزی بھاشاں میں ہوتا ہے اس بھاشاں سے دور چھے لاکھ چالیس ہزار سے اوپر گاؤں میں ہم اپنا ہست چنت تب لے جا سکتے ہیں جب اپنے نرنے کا انواد سمویدھان میں ستد بھاشاں میں کر لیں یعنی نیائے پرنالی میں ان کو نیائے شگرتہ سے مل نہ پائے تو ان کی آستہ کیسے بنے رہی گی پریزمشن آف انوسنس نیائے ویوستہ کا مولبوت صدھانت ہے اس صدھانت کو زمانت کے معاملوں میں پلتک شروپ میں ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے جارکن اچھ نیائے کی نئی امارت کا شبھارم بھارت کے نیائے پرنالی کے اتحاس اور بھوشہ کو اجولت کر رہا ہے نیایلین بھون کے مادھیم سے ہم آج کے اوسر پر ساماجک نیائے ایوہم سمویدھانک مولیوں کا سمرکشن اپنے آپ کو کرنے کے لیے سمرپت کرتے ہیں اینٹ اور پتھر میں بنی امارت اپنے آدھونک سوندریہ سے آدھونک راج اور آدھونک راشتر کا پرتیق بن سکتی ہے نیائے پالی کا کے بھون کا وستار ہونے سے نیائے پرنالی کی پرتیشتہ تو بڑھتی ہے ہی ادیوکتہ گرن نیائے بھون میں کاریرت ہوتے ہیں ساتھی ساتھ بھارتی ناغرک اپنے وعدوں کو لے کر نیائے پالی کا کے دوار میں پرویش کرتے ہیں تب ان کی آستھا کو قائم رکھنا ہم سب کا اتردائیتو ہے سروچ نیائے لے کے سات سال کے میرے نیجی انبھوم میں مجھے نیائے اور انیائے کے چھبی کا احساس ہوا ہے سزا ہونے کے پہلے ہزاروں ناغرک چھوٹے اپرادوں کے لیے کاراگروں میں بندی رہتے ہیں اکثر مہینوں یا سالوں تک ان کے پاس نہ ہی سادھن ہے نہ ہی سکشرتہ یدی نیائے پرنالی میں ان کو نیائے شگرتہ سے مل نہ پائے تو ان کی آستھا کیسے بنے رہی گی پریزمشن آف انوسنس نیائے ویوستہ کا مولبط صدھانت ہے اس صدھانت کو زمانت کے معاملوں میں پرتک شروپ میں ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے گریب بچارہ دین قیدی یعنی انڈر ٹرائل کی زمانت میں بلم ہونے سے سامن ناغرک کے آستھا کیسے درد رہے گی جلا اور سطر نیائے لوں کو سکشم بنانا اچھ نیائے لے اور سروچ نیائے لے کا کرتب یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جلا نیائے لوں کو ہم سبورڈنٹ جڑی شریک کی بیاقیہ دیتے ہیں تو ان کو ادینست کی بھاونہ پردان کرتے ہیں اس ماحول میں ہمیں صدھار لانا ہوگا جلا نیائے لوں کو جب برابری ملے گی سمانتہ ملے گی تب ہی ان کے کاریے میں ہم گریمہ اور گورل آسکھ سکیں گے جلا نیائے لوں کی گریمہ ناغرکوں کی گریمہ سے جڑی ہوئی ہے آج کے اس سمارہوں کا وشیش مہتو اس بات پر ہی ہے نیائے پرنالی اور ساماجک نیائے میں صدباؤ بنائے رکھنا راج اور راشتر کے ہتھ میں ہے نیائے پرنالی کا لکش سامان نیاغرک کو نیائے دلانا ہے اس پرکریاں میں وادکاریوں کو اپلبدیاں پرابتھ ہونی چاہیے مقدموں کے بارے میں جانکاری ملے سمیہ پر سنوائی ہو فیصلے کا دستائی و شیگر پرابتھ ہو کچہری میں صاف سترہ بھوجن اور جل ملے مہلاؤں کے لیے الگ شوچالے ہو پر آج دیش میں کئی کچہریاں ایسے ہیں انگینی کچہریاں ہیں جن میں مہلاؤں کے لیے شوچالے بھی نہیں ہیں ایسی پرستے میں صدھار لانے کے لیے آوش رکھتا ہے ہمیں اپنے آپ سے کٹھور سوال پوچھنے پڑیں گے آج کے سماج کی اپیکشہ صدیوں پہلے سماج سے وقصت ہوئی ہیں ان کی درد آشاؤں کو نیائے ویوستہ کو حل ڈھوڑنے کے قارے کرنا ہوگا نیائے ویوستہ کو ناغرگوں تک پہنچنا ہوگا نیائے کی کھوج الجھن بننے سے ساماجک نیائے ناغرگوں تک کیسے پہنچے آج بھی پچھڑی جن جاتیوں آدیواسی ورک کے پاس زمین کے دستاوینز کی کمی ہے ان سب چیزوں پر ہمیں دھیان رکھنا ہی ہوگا ٹیکنالوجی کے مادہم سے آج ہم نیائے ویوستہ کو پرتیک ناغرگ کے دوار تک لے جانے کا پریاز کر رہے ہیں سرووچنیائلے اور اچنیائلوں کا کارے انگریزی بھاشا میں ہوتا ہے اس بھاشا سے دور چھے لاکھ چالیس ہزار سے اوپر گاؤں میں ہم اپنا ہست چند تب لے جا سکتے ہیں جب اپنے نرنے کا انواد سمویدھان میں استد بھاشاوں میں کر لیں اس کارے کو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مادہم سے سرووچنیائلے نے اپنایا ہے ادارن طور پہ ہندی بھاشا میں سرووچنیائلے کی چھے ہزار سے زیادہ نرنےوں کا انواد ہوا ہے سرووچنیائلے کی چونتیس ہزار نرنے نشلک ای ایس سی آر میں اپلبد آج ہو گئے ہیں ان پہلوں کو پروچسہاں نرنے کے لیے میں اچھ نیالوں میں آفشاہ رکھتا ہوں عدالت کی کارے وحی کو لائف سٹریمنگ کرنے سے عدالت کے کارے کا پرسہرن دیش کے ہر گھر میں لے جانا ایک مہتوپورن پرکلپ ہے ای کورٹس کے فیز تین فیز تھری میں بھارت سرکار نے سات ہزار کروڑ روپیوں کا اندان کیا ہے اس لاغت سے نیائے پرنالی آدھونک پرنالی کی دشاں میں پریریت ہوگی ساتھ ہی ساتھ ٹیکنالوجی کے مادھیم سے ہم اپنے کارے کو سامانی جیون سے نزدی کی پردان کریں گے اس شبہوسر پر میں آپ سب کو بدھائی دیتا ہوں مجھے یہاں آمنترت کرنے کے لیے آپ سب کو میں آپ کے چرن سپرش کے روپ میں دھنیواد دیتا ہوں بائیوم ڈاکٹر بننے کا ہے سپنا مگر صحیح گائیڈنس کی ہے کمی تو آئیں بائیوم رانچی میں صرف میڈکل کی تیاری کے لیے ایک بہترین سنسطھان نیٹ اور ایمز کی تیاری کے لیے سن 2001 سے میڈکل پریپریریشن کے لیے سب کا بھارو سمند سنسطھان بائیوم ہینو ایوام نگرہ ٹولی رانچی ڈاکٹر بننے کا